السلام علیکم سٹرینٹ میں ایڈی گا آپ اچھے ہوں گے اور آپ ہمارے جو لیکٹرز ہیں ان کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے سٹرینٹ آئیم گوئنگوڑنگوڑا ایکسپلین ایکسپیکٹڈ کویسچنز ایکسپیکٹڈ کویسٹنز ایڈی گاڑوڑی رہے ساتھ وہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ رہیے گا اس کو فلی جو ہے وہ آپ اس کو سنیے گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی تو what's about this poem یہ poem کس کے بارے میں ہے اس میں کونسی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اور اس کا critical appreciation کیا ہے and what are the expected questions put by the university یونیورسٹی جو question کریں گی وہ کونسی expectation ہم student ہے ازا student کر سکتے ہیں کہ یہ question جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو ہم اس کو سارا اس کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اچھا اس میں جو چیز ہے نمبر ون دیکھیں یہ ایک چیز ہے آپ نے سوڈنٹ نوٹس کی ہوگی کہ جو سیمبل ہوتا ہے وہ ہر poem کے اندر آرہا ہے یہ symbolic poem ہے تو اس سے پہلے جو ہم نے poem کی تھی because I could not stop for death وہ بھی ایک symbolic poem ہے تو یہ تقریبا ہر poem کے اندر لہذا جو symbolism ہے ایک تو اس کی definition you have to learn it اس کو آپ learn کر لیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چاندے کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اپنے ذیر میں بٹھا لیا کریں because these things will facilitate you یہ چیزیں ہیں یہ آپ کو facilitate کریں گی while writing your paper while attempting your paper in the examination hall جب آپ examination hall کے اندر paper attempt کر رہے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کو support کریں گی اچھا اس میں ہے جی کہ the poem is symbolic one the poem is symbolic one اس میں symbol symbolization symbolism اس میں symbol لگائے گئے ہیں اور وہ symbol کس کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ symbol کس کا ہے اچھا student literature کے اندر آپ جب بھی یہ تذکرہ سنیں نا مثلا for example you are studying about sleep تو آپ فور ہی سمجھ جائے گا the poet is apparently discussing about sleep but actually he is discussing about death سب سے پہلا جو symbol ہے جی وہ ہے sleep and sleep and sleep stands for for death sleep جو ہے وہ name جو ہے یہ symbol ہے یہ سمجھا جاتا ہے symbol جو ہے یہ death کا یعنی اس میں the poet is apparently apparently discussing about sleep but inwardly actually he is conveying the meaning of death کہ death کیسے آئے گی دیکھیں اس نے بڑا اچھا symbol جو ہے وہ use کیا ہے کہ early in the morning we are working 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 we are working like a machine ہم جو ہے وہ machineوں کی طرح کام کرتے ہیں and we are over tired ہم تھک جاتے ہیں تو پھر کیا ہے we want some rest in the form of sleep کہ ہمیں تھوڑا سا آرام چاہیے ہوتا ہے چاہے ہم ہم وہ اس کی طرف جائیں یا نہ جائیں لیکن ہم جو ہے وہ magical effect of sleep جو ہے اس کو feel کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب نیند آتی ہے تو اس کو ہم resist نہیں کر پاتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں but we are going to sleep ہم سو رہے ہیں ہم گاڑی چلا رہے ہیں but when sleeps come we are going to sleep ہم سو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو جب اس کی پاور ہمارے اوپر کیا ڈومینیٹ کرتی ہے تو we become ہم جو بے بس ہو جاتے ہیں ہم resist نہیں کر پاتے تو same is the case with death death بھی ایسے ہی کرتی ہے کہ ہم ہم میں سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا ہے لیکن جب death آئے گی تو ہم اس کو resist نہیں کر پائیں گے یہ final ایک reality ہے it is a broad day reality کہ death کے سامنے کو resist نہیں کر پاتا اور اس طرح نیند کے سامنے کوئی جو آدمی ہے وہ resist نہیں کر پائے گا اچھا پھر student اس کے اندر جو ہے the poet has used another symbol and that is unfathomable deep forest unfathomable deep forest اچھا یہ unfathomable deep forest unfathomable unfathomable that can't be measured اور جو forest ہے this is also the symbol of sleep there is much density in sleep there is much density in sleep نیند کے اندر بہت شدت ہے بہت density ہے اور اس کے اندر بڑی wastness ہے اس کے اندر بہت ہی وسط ہے اور یہ ایک unknown valley ہے ایک انجانی سی وادی ہے اور یہ ایک deep forest ہے ایک گہرا گھنا تھک فارسٹ ہے اور اس کی جو ڈیفت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے ہم اس کی جو ڈیفت ہے اس کو فیدم ہی نہیں کر سکتے بلکہ وہ آنفیدمیبل ہے تو سلیپ کے لیے جو اس نے دوسرا سیمبل یوز کیا ہے وہ ہے آنفیدمیبل ڈیپ فارسٹ سٹوڈنٹ یہ تو ہو گیا اس کا جو ہے وہ مثلا جو اس نے سمبولک لگائیں جو سمبولیزم استعمال کیا ہے اب اس کے بعد جو اس میں اس کا جو ذکر ملے گا وہ ہے جی نمبر ٹو پہ جو اس کے اوپر میجر سائنمنٹ بنے گی سلیپ ہیز این ایکولائزنگ ایکولائزنگ فیکٹر ٹھیک ہے نیر جو ہے وہ ایک ایک ایکولائزنگ فیکٹر ہے ایکولائزنگ کا فیکٹر یہ ورڈ جو ہے یہ ایکول سے نکلا ہے ایکول یعنی ایکول کا جو آپ بنا رہے تو ایکولائز کرنا ہوتا ہے برابر کرنا مسابی کرنا ہے اور ایکولائزنگ مسابی کرنے والا برابر کرنے والا تو یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو ایکولائز کر دیتے ہیں اب کیسے ایکولائز کرتے ہیں اور کن کو ایکوالائز کرتا ہے تو جتنے بھی اینی میٹ ہیں سٹوڈنٹ بات یہ ہو رہی ہے کہ جتنے بھی اینی میٹ ہیں ان کو یہ ایکوالائز کر دیتا ہے ان کو برابر کر دیتا ہے اب دیکھیں اب یہ کوئی امیروں کا پریویلیج نہیں ہے کہ وہ ساؤنڈ سلیپ ٹھیک ہے اب یہ کوئی مثلا یہ کوئی کسی اور کا پریویلیج نہیں رہا کہ وہ اچھی نیند لیں یہ نیند کے سامنے چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے چاہے وہ برڈ ہے یا کوئی اینیمل ہے تو وہ سب برابر ہے یہ ایکوالائزنگ ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ کسی کے اوپر زیادہ مہربان نہیں ہوتی یعنی کہ غریب نیند کی نیمن سے محروم رہ جاتے ہوں یا برڈ نہ سوتے ہوں یا جو اینیمل ہوتے ہیں وہ نہ سلیپ کرتے ہوں نہ سوتے ہوں نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی ڈسکرمینیشن نہیں ہے there is no ڈسکرمینیشن in sleep no distinction اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے اس میں کوئی جو امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ نہیں ہے تو نیند کے اندر ایک ایکوالائزنگ افیکٹ ہے اور اس کے سامنے سب جو ہیں وہ بے بس ہیں سب ایکول ہیں یعنی یہ سب کو ایکول کر دیتی ہے اچھا اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا میں اور اس کو ڈیپ میں جاؤں تو ایک پوائنٹ اور بھی لکھ لیں آپ کہ same is the case with death ٹھیک نا تو death is also an equalizing equalizing force یہ ایک equalizing force ہے یہ بھی اب یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس نے مرنا ہے اور امیر نے جو ہے نا وہ کوئی الیکسر یا بے حیات پی کیا ہے کہ اس نے مرنا ہی نہیں ہے نہیں ایسے نہیں بات نہیں ہے تو جس طرح sleep کے آگے سارے equal ہیں برابر ہیں ٹھیک نا اس طرح death کے سامنے جو ہے وہ سارے جو انسان ہیں وہ equal ہیں اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے تو اس کے اندر جو پوائنٹ کے اندر ذکر کیا گیا ہے برابر ہیں یعنی سب نیر کے سامنے برابر ہیں اچھا ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں میجیکل اس میں ایک جادوی طاقت ہے کوئی بھی رزیسٹ نہیں کر سکتا یہ سب سے سٹرونگ چیز ایک فینامینا نیچر ہے اس کے سامنے ہم رزیسٹ نہیں کر سکتے چاہے وہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے کوئی برڈ ہے اینیمال ہے جو بھی ہے تو جب نیند آتی ہے تو آ جاتی ہے ہم اس کو رزیسٹ نہیں کر سکتے ہم اس کو اوبے کر سکتے ہیں رزیسٹ نہیں کر سکتے تو سٹوڈنٹ جی جتنا بھی میجر تھا میں نے چیزیں جو تھی آپ کے سامنے لکھ دی ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ ریبر میں نے ڈسکس بھی کر دی ہے ای ہوپ آپ کو سکتے ہیں اللہ حافظ